ایف اینڈ ملٹی نیشنلز اور گلوبلائزیشن اور ٹرپس میں ان میں نام لے رہا ہوں صرف تفصیل میں نہیں جا سکتا تو اس وقت ایک دوسری قسم کا امپیریلزم لیکن یہ براہ راست حکومت میں ہی ہوگی بظاہر حکومتیں اپنی ہیں لیکن سب کے سب شکنجے میں ہیں جیسے کہا اقبال جب دیکھ کر آئے تھے یورپ کا حال انیس سو پائن سے انیس سو آٹھ تک فرن کی رگ جان پنجے یہود میں بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانا چاہتا لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا یہ پیشنگوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں صادق المسلوق وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دیئے اور اس کے بعد آئے گا خلافت علیہ بن حاج النبوت کا دور دوبارہ اب اس کے زمن میں سوچنا ہے کہ وہ کیا ہوگا دیکھئے روح خلافت قرآن سنت حدیث سیرت اور خلافت راشتہ سے لے کر پرنسپلز فنڈیمنٹلز ان کو ہمیں ڈھالنا ہوگا یہ جو ادارے وجود میں آئے اب اس کو یوں سمجھئے یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا ائر کرافٹ اب ائر کرافٹ کے اندر کتنے پرزے ہیں کیسی مشینے ہیں یہ ہزار ہزار من کا بوجھ لے کے جا رہا ہے اُڑ رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بوٹی بات تو نہیں کتنے پرزے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کیسے جڑے ہوئے اس سے آگے سپیس کرافٹ وہ جو خلا میں جا رہا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے سٹیٹ کرافٹ کا میں نے جان بوجھ کر یہ آپ کو ائر کرافٹ سپیس کرافٹ اور سٹیٹ کرافٹ ریاست کی اصول کیا ہیں ریاست کے ستون کیا ہیں بہتر ریاست کیسے ہوتی ہے انسانوں کے حقوق کیا ہیں حاکموں کے حقوق کیا ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے لئے انسٹیٹیوشنز دیولپ ہوئے ہیں ان انسٹیٹیوشنز میں بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی شیخ خیر اسلامی ہے رت کر دیں جو غیر اسلامی نہیں ہے جس کے لئے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اسے حرام ثابت کرتا ہو تو گویا کہ مباہ ہے وہ ہم لے لیں گے اس طریقے سے ایک نظام وجود میں آئے گا اس کے کیا سیلیٹ فیچرز ہوں گے وہ نوٹ کی جائے نمبر ایک دستور تحریری طور پر موجود ہوگا اور قانون اسلامی مدون ہوگا تدوین کوڈیفائیڈ نمبر دو حاکمیت خدا بندی دستور کے اندر سب سے پہلے جو چیز تہہ ہوگی Sovereignty here belongs to God not to any person not to any section of the nation not to any province not to the whole population اور اس حاکمیت خدا بندی کا مظر کیا ہوگا قرآن اور سنت کے منافق کوئی قانون سعادی نہیں کی جائے گا no legislation will be done department for the book of God that is Quran and the tradition of his messenger that is sunnah یہ یہ تین چیزیں بنیادی ہوئیں چوتھی چیز ریاست کے تین ادارے جو بنائے گئے ہیں ٹھیک بنے ہیں executive legislature judiciary executive خلیفہ ہوگا chief executive قانون سعادی کے لیے آپ parliament کہیں مجلس ملی کہیں شورا کہیں جو چاہیں کہیں ادارہ ہوگا منتخب ادارہ ہوگا اور قانون سعادی سے مراد کیا ہوگی اجتہاد جہاں قرآن اور سنت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے وہاں ہم قانون سعادی کریں اس کو جان لیجئے اس کو کہتے ہیں مباہ جو شے حرام ثابت نہیں ہے وہ مباہ مباہ جائز ہے اصول یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کے دماغوں کے در بیٹھا ہوا ہے جس چیز کے حلال ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ حرام ہے نہیں نہیں جس شے کے حرام ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ جائز ہے وہ مباہ اس کے اندر اندر آپ کو اجتہاد کرنا ہے جس کے بارے میں اقبال کی بات بسط فیصد صحیح ہے کہ اب یہ بزریہ پارلیمنٹ ہوگا ظاہر بات ہے کہ ایک ہے اجتہاد ایک ہے اس کی قوت نافذہ اب اجتہاد ایک وقت میں امام ابو حنیفہ بھی کر رہے تھے امام مالک بھی کر رہے تھے امام شافی بھی کر رہے تھے اور بھی کر رہے تھے بہت سے لوگ تھے کس کا اجتہاد نافذ ہوگا نہ امام ابو حنیفہ میں اس کی طاقت تھی نہ امام شافی کے پاس وہ آثورٹی تھی نہ امام مالک کے پاس وہ اختیار تھا یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت نے آفر کی تھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ ہمارے قاضی القضاعت کا عہدہ قبول کر لیں اور آپ کے جو اجتہادات ہوں گے انہی کو ہم مملکت کا قانون قرار دے دیں گے امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا اصل میں ایک تو وہ چونکہ بنو عباس کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تھے اس لئے ان کے ساتھ تعاون کو صحیح نہیں سمجھتے تھے ساری انہوں کا کہنا یہ تھا کہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں دوسرے بھی اجتہاد کر رہے ہیں تو کس بنا پر میرا اجتہاد نافذ کر دیا جائے میں تو یہ پریرگیٹیو لینے کے لئے تیار نہیں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ امام صاحب نے مارے کھائیں جیل میں گئے جیل میں انتقال ہوا معتوب رہے حکومت کے اور ان کے شاگرد رشید کہہ لیجے انہیں قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا اور پھر انہی کے اجتہادات نافذ کیے خلفاء نے یہی وجہ ہے کہ وہ جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے بلکہ اس کا بیشتہ حصہ جو ہے وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد صاحبین جو کہلاتے ہیں ان کا ہے اور یہی وجہ ہے جہاں جہاں یہ خلافت کا معاملہ بنو عباس کا تھا وہاں وہاں ہر جگہ پر جو ہے وہ فقہ حنفی نافذ ہے کہتے ہیں اسے فقہ حنفی ہیں تو اب کیا ہوگا اب یہ کون کرے گا کون نافذ کرے گا اجتہات آج بھی ایک عالم دین وہاں بیٹھے ہیں وہ اجتہات کر رہے ہیں ایک عالم دین وہاں ہے وہ اجتہات کر رہے ہیں چلیے عالم دین کی سند نہیں ہے لیکن کوئی شخص ہے دانشور ہے اس نے عربی پڑھئے قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھئے وہ بھی ایک رائے دے رہا ہے اپنین دے رہا ہے کس کی رائے نافذ ہوگی ہے ایک حق رہے گا ہر شہری کو کہ اگر اس کے خیال میں وہ قانون کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے جائے سپریم کورٹ میں دستٹ دے کہ جناب یہ قانون بنا رہا ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اندر فراش ہے جو ہے خلاف شریعت ہے give me a chance to prove my point وہ مقدمہ سنیں گے علماء کو بلائیں گے یورس کنسلٹس کو بلائیں گے دانشوروں کو بلائیں گے آؤ آرگو کرو اور اگر ثابت ہو جائے کہ واقعیتاً یہ شہر جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے تو فیصلہ یونیشری کا ہوگا اور وہ جو ہے اس کا اعلان کر دے گی اگر وہ مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو نوٹس چلا جائے گا اور اگر صوبائی کا ہے تو صوبائی حکومت کو کہ within this period چار چھ مہینے کے اندر اندر اس شک کی جگہ یا اس قانون کی جگہ alternate legislation کر لی گے ورنہ فلا تاریخ کوئی null and wide ہو جائے گا ایک ویکوم کریئٹ ہو جائے گا قانونی دھانچے کے اندر یہ حق ہونا چاہیے اس لیے کہ کوئی شہر کتاب و سنت سے تجاوز کر گئی ہے یا نہیں کر گئی ہے یہ پارلیمنٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا یا تو پھر پارلیمنٹ صرف علماء پر مجتمل ہو تو وہ تھیوکریسی بن جائے گی اگر جلسوں میں جا کے معاملہ کریں گے تو وہاں تو ہنگامے ہوں گے اور فساد ہوں گے ایک ٹیکنیکل ایشو ہے whether such and such legislation piece of legislation or any part of it any section of it has crossed the limits of the شریع this is a ٹیکنیکل ایشو لہذا اس کو court کی تھنڈی فضا میں تھنڈے اپناحول میں دلائل کے ساتھ thresh out کر کے فیصلہ کرے اور جنیشری ہی ہوتی ہے کہ جو جدید ریاست کے اندر custodian ہوتی ہے constitution کی constitution کو interpret نہیں وہی کرے گی جنیشری کرے گی لہذا یہ ہو گیا معاملہ